السلام علیکم اللہ ورکاتو آج کا جو ہمارا سلو ہے یہ 3.2.8 ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سیٹ بیلٹس، ائر بیگز اور کرمپل زونز جن سے ہیں یہ مومنٹم کے کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے سیفٹی فیچرز ہمیں دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیٹ بیلٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سیٹ بیلٹس سٹاپ تا پرسنز ٹمبلنگ ٹمبلنگ کا مطلب تا تھوکر کھانا یعنی کہ جب کوئی چیز ٹکراتی ہے، ٹھوکر کھاتی ہے تو گر جاتی ہے اسے چون نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ سیٹ بیلٹس سٹاپ تا پرسنز ٹمبلنگ اراؤنڈ انڈ سائیڈ دا کار یعنی کار کے اندر اگر وہ ٹکراتا ہے تو اس سے جنسہ ہے انڈ سائیڈ دا کار اگر وہ کلین ہوتی ہے تو وہ ٹکراتا ہے اس کا سر ٹکراتا ہے، جسم ٹکراتا ہے اسی طرح سے ہوایون دے آر ڈیزائن ڈیزائن ڈو سٹیچ اے بٹ این اکولیین یعنی کہ جب یہ ٹکراتی ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی سٹیچنگ ہوتی ہے یعنی کہ یہ بیلٹ جنسی ہوتی ہے یہ ہار نہیں ہوتی بلکہ یہ سٹیچ ہو سکتی ہے تو اس سے تھوڑا سا فرق رکھا جاتا ہے کہ یہ جب ٹکرائے تو یہ آگے کی طرف موو کرنے کی بجائے روکا جائے اس بندے کو اب دیکھیں جب اکتم ایکسیڈنٹ ہوگا تو بندے کا سر جنسہ ہے وہ آگے کی طرف ٹکرانے کے لیے جائے گا اگر اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو وہ فوری طور پر سر جنسہ نے اس کا ٹکراتا جائے گا لیکن اگر اس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے تو اس کا سر جنسہ ہے وہ اس لیے رکے گا یا اس کو ٹائم زیادہ لگے گا ٹکرانے میں کیونکہ سیٹ بیلٹ اس کو روکے گی اس کی باڈی کو روکے گی جب سر آگے کی طرف جائے گا تو جب سر آگے کی طرف جائے گا تو اس میں جا کے ٹکرانے میں یا اس کے پاس جو سٹیرنگ ہوتا ہے اس طرف جانے میں یا کسی اور طرف کو جانے میں اس کو ٹائم لگے گا ٹائم جب انکریز ہو جاتا ہے تو آرٹومیٹیکلی فورس جنسی ہے اس کی شدت کام ہو جاتی ہے تو جو فورس کی شدت ہے جب وہ کام ہو جائے گی تو مومنٹم جنسا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ زیرو ہو جاتا ہے اور مومنٹم جب زیرو ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو فورس پہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اگر مومنٹم چینج ہوتا ہے کچھ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ٹائم پیریڈ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو تو اس سے فورس جنسی ہے اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے اگر ٹائم پیریڈ چھوٹا ہوگا تو فورس زیادہ ہوگی اور اگر ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے تو فورس جنسی ہے اس کی شدت کام ہو جاتی ہے تو کہتا ہے مچ لیس فورس نیڈز تو بی اپلائیڈ انڈ ڈیس ریزلٹس ان لیس ڈیمیج تو دا کار اور انجری تو دا پرسن یعنی کہ وہ ٹکرانے میں ٹائم زیادہ لگے گا فورس جنسی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی شدت تو جب ٹکرائے گا تو اس کو انجری اگر ہوگی بھی تو اتنی کم ہوگی کہ اس سے اس کی بچت ہو سکتی ہے وہ بچ سکتا ہے تو اس طرح سے سیڈ بیلٹس جنسی ہیں وہ انسان کو ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیتی ہیں اور فورس کو کم کر دیتی ہیں جس سے کہ وہ نقصان سے بچ جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے ائر بیگس کار کے اندر لگے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر فورس لگ رہی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اس کے افیکٹ کو جو ایکسیڈنٹ کے طور پہ ہوتی ہے تو وہ مومنٹم جنسی ہے اس کا سٹاپ ہو جاتا ہے اور فورس آن دی باڈی از ریڈیوز جب مومنٹم جنسی ہے وہ کسی بھی جسم کے اندر کم ہو جائے گا اس کے مومنٹم کے کم ہونے سے اگر جب ٹائم انکریز ہوتا ہے مومنٹم کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی فورس جنسی ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے جب فورس ریڈیوز ہوتی ہے تو ائر بیگس جنسی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سٹیرنگ کے پاس ائر بیگس جنسی ہوتے ہیں فوری دور پہ اوپن ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ اوپن ہوتے ہیں تو سر جنسی اس کے اوپن لگتا ہے اس کے اوپن لگتے ہیں لگنے کے ساتھ ہی جو ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے سٹیرنگ تک پہنچنے میں سر کا جس سے کہ فورس جنسی ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کے بعد لاسٹ پہ آتا ہے جی کرمپل زون آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے آگے جو انجن ہوتا ہے اس کے اندر اور جو جہاں پہ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے کافی زیادہ سپیس ہوتی ہے اس کے فرنٹ جنسی ہے پینل ہوتا ہے وہ سپیس یا پیچھے بھی سپیس جنسی ہے جس کو ڈگی کہتے ہیں جس میں سمان وغیرہ رکھتے ہیں وہ بھی بنائی جاتی کہ پیچھے سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کار کو آگے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ یعنی کہ فاصلہ ہوتا ہے بندے کے اور ایکسیڈنٹ کار کا جب ہوتا ہے اس کے درمیان میں کہ وہ جب ٹکراتی ہے کار تو اس کا جو آگے والا جو انجن والا پورشن ہے وہ تباہ ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے جب وہ تباہ ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے تو زیادہ تر فورس جنسی اس کے اندر جنسی ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے اس کے اندر ابزارب ہونے سے فورس جنسی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو انسان اندر بیٹھا ہوا ہے یا جو پرسن ہے یا ڈرائیور ہے اس تک فورس جو انسی ہے وہ کم پہنچتی ہے اور اس سے نقصان اس کو کم ہوتا ہے دیز آر ایریاز آف اے وحیکل دیٹ آر ڈیزائنڈ ٹو کرش ان ایک کنٹرول وے ان اکولیجن یعنی اگر کرش ہو بھی جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ پہلے کرش ہوتا ہے توڑتا ہے اس کے بعد باقی فورس جو بچے گی وہ آگے جو انسی ہے فورس جنسی ٹرانسفر ہوتی ہے ڈرائیور کو یا جو پرسنز ہوتے ہیں ان پر دی انکریز آر ٹائم ٹیکن ٹو چینج دا مومنٹم آف دا ڈرائیور اینڈ پسنجر ان ایک کریش وہ مومنٹم چینج کرتا ہے وچی ریڈیوسی دی فورس انوال جو کہ فورس کو ریڈیوس کر دیتا ہے جو انوال ہو رہی ہے فورس جو ایکسیڈنٹ کے انتیجے میں فورس جو انوال ہو رہی ہے اس کو کم کر دیتا ہے مومنٹم جو انسا ہے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کم ہوتا ہے تو آج کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس میں جو مین جو اسی چیز ہے تینوں میں وہ یہ ہے کہ جب ٹکر ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں جب ٹائم انکریز ہو جائے گا تو فورس ریڈیوس ہو جائے گی اور مومنٹم بھی چینج ہو جائے گا اس سے جو انسا نقصان زیادہ سرہ ہونا ہوتا ہے اس کے نسبت جنسا ہے بچا ہو جاتا ہے اسی طرح سے جنسے ہیلمٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہیلمٹ اگر پہن لگتا ہے انسان تو ہیلمٹ جنسا ہے وہ سر کی چوڑ سے انسان کو بچاتے ہیں اور جو نقصان زیادہ ہونا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سب کی چوڑ سے بندہ باز جاتا ہے السلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ